اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھے آج میں آپ لوگ کو کیا دکھا رہی ہوں امید آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت بہت پسند آئے گی یہ ہے استمبول کا ایم ای نینو سمندر کا کی نعرہ جو بہت مشہور ہے ہر کوئی یہاں آنا پسند کرتا ہے تو میری چلی گئی میں نے کہا میں آپ لوگ کو ویڈیو دکھاؤں تو ہم کشتی میں بیٹھ گئے جیسے مسجد دیکھے کتا خوبصورت ہے کتا پیارا ہے سامنے سے دیکھو نا اور بھی خوبصورت ہے اور بھی اچھا لگتا ہے تو ہم کشتی میں بیٹھ گئے تھے تین سو روی ٹکٹ کا لیا ہے ایسا ہی ہے تو ہم بیٹھ گئے میں نے کہا میں آپ کو صحیح سے دکھا سکوں گی آواز نہیں بڑھنے سنانے والتی مگر آس پاس شور تھا نا سب اسے باتیں کر رہے تھے میری آواز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو یہ دیکھے یہ محل ہے یہ کلسم سلطان کا محل ہے تو وہ جو باشا کی بیوی تھی ان کی ہسٹری پہ نا ایک ڈراما بھی بنیا تھا ترکی کا وہ لگا تھا میں نے بھی دیکھا تھا تو وہ یہ محل وہ ان کا ہے تو کیا نام سے آپ ڈراما دیکھ لینا ہسٹری تو آپ لوگ کو خود ہی پتا چل جائے گا یہ کیا نام سے پاس سے نہیں ہے اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا ترکی جاؤ تو ایک بار کشتی کا سفر ضرور کرنا ہے ایسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ سفر کرتے ہیں پورا استمبول کا جیسے رون لگاتے ہیں وہ رون لگاتے ہیں پورا استمبول کی خوبصورتی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ایسا ہے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ کنارے کنارے پہ نا جیسے یہ محل آتا ہے مسجدیں آتی ہے بڑی بڑی تو جو آس پاس جو دکھائی دے رہا ہے سارے ہوتلیں ہیں جیسے ایسے عام نورمل گھر نہیں تھے سارے ہوتل تھے ایسے بڑا مزہ آ رہا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا اور کیا نام سے ذرا مجھے نا سمدر کے پاس جانے سے نا نیچے دیکھنے سے ڈل لگ رہا تھا اس لئے بہت کم پانی کی طرف کا بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ سارے ہوتلیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہوتلیں لوگ ہر کوئی نا جیسے ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہا وازہ برد جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے میں نے کہا میں بھی بناتی ہوں اور میری ویڈیو نا پورا دیکھا کریں لائک سسکرائب ضرور کیا کریں سہی ہے نا اور کیا نام سے میں جیسے دیکھ رہی ہوں نا ایسا پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کو بولنی پاری میں سمجھانی پاری اور یہ دیکھیں مسجد یہ چھوٹا سا کتنا خوبصورت ہے ایسے آپ اسٹمبول جاؤں نا مجھے لگتا ہے گھر سے زیادہ مسجدیں زیادہ اور وہ بھی پرانی پرانی اتنی خوبصورت خوبصورت ہے ہر دوسرے گلی میں نا مجھت ہے مجھت سے بھرا واہ جیسے ایسے اتنے خوبصورت خوبصورت ہے ایسے پیارے لگتے ہیں میں کسی دن دیکھوں گی بہت ساری مجھتوں کی ویڈیو بھی بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ آپ لوگ دیکھیں دیکھیں کتنا یہ کنارے پہ آ گئے تھے پھر یہ کیا نام سے دوسری شہر دوسری علاقے میں جیسے دوسری شہر کی طرف چلے گئے ایسے جیسے پتہ نہیں کون کون سا شہر آ رہا تھا پورا ہم کو ایسے دکھا رہے تھے نا ایسے گول گھوم کے آئے تھے ایک گھنٹہ کے ڈیٹھ گھنٹہ ہاں ڈیٹھ گھنٹہ کا سفر تھا ہمارا جیسے وہ ڈیٹھ گھنٹہ رون لگاتے پورا استمبول جیسے گول کر کے نا گھوم آ کے آتے ہیں ایسے یہ دوسری چھوٹی چھوٹی بھی چڑھ رہی تھی یہ نا اپنا لوگ بک کرتے ہیں بولا جیسے جو بہت امیر ہوتے ہیں نا وہ لوگ اپنا ہی بک کرتے ہیں اور یہ خود ہی چلاتے ہیں ٹیویوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا جیسے اپنا ان کا کسی کا ذاتی ہے یہ کوئی کرائے پہ لیتے ہیں ایسے کرائے پہ دینے کے لیے بہت سارے کھڑے پہ ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں کہ تمہیں آگر لینا ہے تو لیلو ایسا ہے پوچھا نہیں لینا نہیں ہے تو پوچھوں کیوں پیسے بھی کتنے ہیں مجھے نہیں پتا اور یہ دیکھیں یہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جو سفے سفے دکھ رہے تھے نا وہ گھر تھے پتہ نہیں کس کا گھر تھا دیکھو وہاں بھی نا ایک مجید ہے دیکھا نا جو یہاں سے رون لگاتے لگا تو بھی کتنے ساری مجیدیں آگئی تو یہ دیکھیں یہ بھی دوسرا علاقہ تھی یہ تو ہوتل تھے سارے یہ والے ہوتل تھے ایک تم کنارے پہ ایسے دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا پر مجھے پولا ڈل لگ رہا تھا ایسے کنارے پہ گھرونہ سمندر کے مجھے دیکھ بھی نا بڑا ڈل لگتا ہے کہ ہوا چلی تو تفان آیا تو پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں کہ جب سمندر میں تفان آتے ہوں تو یہ ہی سوچ رہی تھی کہ ہی سارے خیال آ رہے تھے مجھے ایسا تھا یہ دیکھیں یہ ان میں سے کچھ گھر تھے کچھ ہوتل تھے ایسا تھا جیسے کسی نے ہوتل بنایا ہو تھا میرے خاص سے گھری تھا ان کا جو ہوتل بنا دیا انہوں نے ایسا تھا کوئی کوئی نورمل گھر تھے ایسا تھا تو بس میں دیکھتی جا رہی تھی کچھ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے کیا اور اب پھر بھی میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا جن کو پتہ ہوگا جن کو سمجھ ہیں ان کو تو پتہ چر رہا ہوگا اور یہ بھی دیکھی یہ گھر تھا کسی کا بیٹ میں پتہ نہیں کس کا گھر تھا یہ اور میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو لائک سسکرائب ضرور کرنا موسیقا